جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ وکار انساری دوستو منتلی ہے ہیپ لینک پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ تمام تر دوستوں کی خدمت میں لائیو آزر ہیں تو آج ہم موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست بڑے پیارے بھائی یہ پیچھے جال دیکھ کر کافی دوستوں پہچان کے ہوں گے کہ کون سے گھر میں ہیں جناب صیف اللہ خان صاحب ماشاء اللہ کبوتر پروری کے لحاظ سے بہت ساری خدمات ہیں خدمات ہیں ان کی الحمدللہ شہر قصور میں بہترین ٹورنمنٹ اڑان ہے پہچان ٹیم کے ساتھ مل کر یہ ٹورنمنٹ ارگنائز کرواتے ہیں جناب صیف اللہ خان صاحب اور عبداللہ خان صاحب ہی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو آج جیسا کہ ہم نے اوپر چپشن میں لکھا ہوا ہے کہ آج موسم برسات کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیز ہیں اور موسم برسات میں جو وائرس جو پرابلمز جو بریڈر کبوتروں میں آتی ہیں تمام طرح دوستوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں کافی دوست پریشان ہیں تو سوچا ایک لائف ویڈیو بنا کر تمام طرح دوستوں کی پریشانیاں دور کی جائیں تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب دوستوں کے لیے سے جناب صیف اللہ خان صاحب سے اور ہماری پوری ٹیم کے پاس جو ایک بہترین علم ہے جو جس سے دوستوں کا فائدہ ہو سکے انشاءاللہ وہ علم آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے آپ سب دوستوں کے پرندے جو ہیں وہ بہت خیر وافیت رہیں اور موسم برسات کے جو برے اثرات ہیں ان سے بھی وہ محفوظ رہیں یہ مقصد ہے کہ موسم برسات کوئی بھری چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتہ بارش تو اس کے فائد بھی ہیں موسم برسات میں چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف برسات کے دنوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہے پیارے دوستوں کہ بہت سارے جو وائرس ہیں وہ آج کل برسات میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو ہم ان ایکٹیو وائرسز کو اگر واش کر دیں تو وہ جو وائرس ہیں وہ نکل جاتے ہیں ہمارے پرندوں میں سے تو اس بارے میں جو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات ہے وہ ہمارے پیارے بھائی جناب صاحب اللہ خان صاحب آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو آج کی یہ لائیو ویڈیو بہت پسند آئے گی اور بالخصوص آپ سب دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت کارامل ثابت ہوگی انشاءاللہ تو لیں اب آپ سب دوستوں کا زیادہ ٹائم لیے بغیر سیدھا بڑھتے ہیں ٹوپک کی جانب ماشاءاللہ کافی دوست آگئے لائیو ایک بار ہے جو دوست آگئے لائیو ہمارے ساتھ مری بزارشہ کے ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ آج کی یہ لائیو ویڈیو ہماری کامیاب ویڈیو بنے اور زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں تو اب کیمرے کا روح کروں گا میں ہمارے پیارے بھائی جناب سیف اللہ خان صاحب اور بڑے پیارے بھائی جناب عبداللہ خان صاحب ماشاءاللہ چالیس اٹھا تھرٹی ایٹھ دوست آگئے لائیو ہمارے ساتھ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی بڑی کامیاب ویڈیو ہوگی ہماری اور انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہوگا آج کی اس ویڈیو دیکھنے والے سے مطمئن در دوستوں کو سب سے پہلے عبداللہ بھائی جی اسلام علیکم عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی کیا آلہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے عبداللہ پرندے بھی آپ کے ٹھیک ہیں عبداللہ سب پرندوں کی صحت و تندرستی رکھے اور سب دوستوں کی صحت و تندرستی رکھے یہ اب ہمارے پیارے بھائی جناب صحف اللہ خان صاحب جی اسلام علیکم صحب بھائی صحب بھائی کیا آلہ ٹھیک ہے سب خیریت ہیں ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے جنہیں بھی دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک بار ویڈیو کوالٹی اور وائس کوالٹی کے بارے میں کنفرم کر دیں تاکہ وائس کوالٹی کے وجہ سے کوئی پرابلم کریئٹ نہ ہو آج انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی جو کار آمد گپتگو ہے وہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں انشاءاللہ اس لائف ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ہمارے جناب صحف اللہ خان صاحب اور عبداللہ خان صاحب یہ میڈیسن کے حوالے سے الحمدللہ بہت زیادہ انفرمیشن رکھتے ہیں تو آج میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ان سے جتنی انفرمیشن لے سکوں وہ آپ سب دوستوں کے لئے لازمی لوں گا جی ناصر محمود صاحب ناصر احمد صاحب محمد یاسر صاحب علیکم اسلام ویڈیو کوالٹی کے بارے میں در اپڈیٹ کر دیں اور وائس کوالٹی کے بارے میں بتا دیں کہ وائس بغیرہ ٹھیک آ رہی ہے جی وزولفکار صاحب بہت شکریہ عجی صاحب بھئی آج ہمارا ٹوپک ہے جو آج کل دن چل رہے ہیں موسمیں برسات کے حوالے سے ان میں سب سے پہلے کون سے وائرس جو ہیں وہ آٹیک کرتے ہیں مقارب بھئی یہ جو موسم ہے بارشوں کا اس میں صرف ایک خاص وائرس ہے جس کا نام ہوتا ہے سالمونیلہ ٹھیک ہے وہ ہر پرندے کے اندر موجود ہوتا ہے سارا سال ان ایکٹیو ہوتا ہے اور موسٹلی جو ہے جب وہ بارشیں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جی صحیح تو سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے اس کو کل کرنے کا جب یہ ایکٹیو ہو کیونکہ جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس پہ دنائیوں کے اثر بہت کام ہوتا ہے جی صحیح اس پہ ہی ہوں گے جس پہ یہ ایکٹیو ہے عام رٹین میں سارا سال کوئی پرندہ نروس ہو گیا یا بیمار ہو گیا تو اس پہ دنائیاں پھر کام کرتی ہیں اترمائی پرندے دیکھنے میں بلکل صحت مند ہوتا ہے مگر ان کے اندر یہ سویا ہوتا ہے جی صحیح ان دنوں میں یہ ہر پرندے میں جا جاتا ہے جیسے ہی بارش ہوگی موسم میں نمی درود سے زیادہ بڑے گی یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جی صحیح آپ نے سارمون نیلا وائرس کا نام لیا سارمون نیلا جو وائرس ہے بھئی اس کا نقصان کیا یہ یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے پرندوں پر یہ جی بلکل یہ پرندے کو سب سے پہلے تو ایسا ایسا کمزور کرنا چاہتا ہے جی ٹھیک بظاہر پرندے ٹھیک لگتے ہیں مگر وہ آج سا ایسا سلولی سلولی وائٹ کم کر رہے ہیں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا وائٹ کم ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے یہ عمومن سب سے پہلے اس کی علامت یہ ہوتی ہے جب بیٹ اس کا ضرور سے زیادہ عمومن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ترچپٹی کی طرح بن جاتے ہیں ہڈی بلکل نکلاتی ہے ہڈی نکلاتی ہے بیسے وہ کھاتے پیتے صحیح ہیں ہاتھ چیز عظم کرتے ہیں ہوتا ہے جس طرح کہ ابھی آپ کے پاس پچاس بچے پال رہے ہیں جی تو جب وہ تقریباً کہہ لیں کہ بیس کے دن کے ہو جاتے ہیں پچیس دن کے تو ماں باپ سے دانہ لینا بند ہو جاتے ہیں خود ہی چھوڑ رہتے ہیں جوڑا بچے نہیں صحیح پالتا مگر وہ قصور سارا اس وائرس کو ہوتا ہے وہ بڑوں میں سے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے جی تو جب بچے بیس کے دن کے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایکٹیو ہو جاتا ہے ٹھیک اور بچے بلکل یہ نہیں کہہ لیں دانہ لینا بند ہو جاتے ہیں ہم کو بخار ہو جاتا ہے ویکلی وہ چڑھیوں جیسے بن جاتے ہیں اوپر سے گر جاتے ہیں خانوں میں سے چوگ نہیں لیتے ہیں جس طرح جس جنہیں ہم پنجابی میں ٹوڑ بچے کہتے ہیں ٹوڑ رہے گئن بچے ٹوڑ رہنے میں سب سے زیادہ کردار ہیں جو سالماللہ بچے سالماللہ بائرس کا ہے ٹھیک ہے اس سے جان چھوڑانے کا طریقہ کیا ہے جان چھوڑانے کا طریقہ ابھی یہ جو بارشوں کا موسم ہے سب سے بہترین ٹائم ہے یہ جسے جان چھوڑانے کا پڑھ ایک بوتروں کے اندر سے ان کو کل کرتے ہیں جی صحیح بہترین اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ جب بھی بارش ہونا ان کے ہفتے میں دو بارشیں ہوگی ہیں ان میں سے کم ایک دن ہے ان کو سیب کا سرکہ بھلا دیں سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ تو کافی کمپنیوں میں سب بھی جاتے ہیں پرندوں کے لئے بیسٹ کونس ہے پرندوں کے لئے بیسٹ جو اگر آپ پاکستانی لیں تو وہ صرف ایک ہی کمپنی ہیں جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ دیتو ہے جی جی دیتو کمپنی کا یہ بوتل پڑی ہوئی ہے جی جی یہ دیکھیں یہ جی ٹھیک میں درہ زوم کرلو اس کو جو تو سکرین شوٹ لینا چاہئے وہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ پاکستانی برینڈ ہے دیتو کمپنی لینا صرف دیتو کمپنی ہے باقی بھی اچھی کمپنی ہیں ساری مگر نیچرل جو پروڈیکٹ ہے نا سیب کے سیدھر اوریجنل بنا ہوا جی صحیح جی بلکل ٹھیک صاحب بھئی اس کا طریقہ استعمال کس کس طرح کرنا ہم نے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کے بلکل تند رسٹ اور فٹ ہیں جی ہلتھی ہیں پورے ویٹ میں پورے ہیں تو ان کے لیے یہ پانچ سیسی ایک لیٹر پانی میں دانے کے ساتھ ایک دفعہ سے رکھیں مینلی آپ سارا سال اس کو استعمال کریں ایک مہینے بعد اس کو ایک دن پلا دیا ایک ٹائم ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں جس دن بارش ہو اس کو پلا دیں یعنی کہ ہفتے میں دو تین دن لگاتار کا مطلب یہ نہیں آپ روزی پلا ہی جائیں یعنی کہ ہفتے میں دو بارشیں ہیں تو ایک دن اس کو پلا دیں ویق میں ایک مرد کو پلا دیں ویق میں بارشوں کے دنوں جی صحیح یہ ان کو دوبارہ ریفریش ہو جائیں گے خوراک آپ ڈال کے دیکھ لیں یعنی کہ اگر ایک ڈبا ڈالتے ہیں تو آج اس کو پلائیں صبح آپ کو اس کا ڈلٹ ملے گا خوراک میں بتائیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں پہلے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ایک امریکن آتا ہے بہت اچھا ڈلٹ ہے اس کا بھی یہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا اس کو دوننا پڑتا ہے مگر اس کا ڈلٹ بھی بہت اچھا ہے اس کا کیا مقدار سے ہم پلائیں گے وہی ہے اگر پرندے کمزور ہیں تو تین سی سی ایک لیٹر پانی میں اگر پرندے بہت تندرس اور فٹ ہیں ماشاءاللہ تو پانچ سی سی پر لیٹر مقدار سیم ہے تو صاحب بھئی تو آپ نے اس کو خود آزم آیا ہے ہاں میں تو ریگلر کلاتا رہتا ہوں جی اور عبداللہ بھئی آپ اس کو ٹرائی کر رہے ہیں اس بار پلا دی ہے عبداللہ بھئی آپ یہ بہت شکریا میں آپ نے پیچھے بارشیں ہوں یہ کافی زیادہ ہوں میں نے تو یہ ہفتے میں دو ٹائم پلایا مقدار ہوں ہمیں اس کے آن سے ہمارے پاس پرندے زیادہ ہیں لیکن عبداللہ بھئی آپ مقدار لازمی دوستوں سے شیئر کریں جیسے صاحب بہن نے بتایا تین سی سی ایک لیٹر پانی میں اور برسات میں جیسے آپ پرندوں پر آپ کے ڈپینٹ کرتا ہے اگر وہ تندرس ہے تو پانچ لیٹر ہے اس کا نقصان کوئی نہیں ہے اگر کوئی دوست پلا بھی دیتے ہیں تو اس کا نقصان کوئی نہیں یہ پرسنل میں نے ایکسپریئنس کر کے دیکھا میں نے زیادہ بھی پلا کے دیکھا ایسی ڈوز بتا رہے ہیں نا میں نے زیادہ بھی پلا کے دیکھا کیونکہ ہم نے اپنی ایک ڈوز رکھی دیا لیکن ایک ڈوز ہے جو صاحب بھئی نے بتایا بلکل ٹھیک تین سی سی جو ہے ایک لیٹر میں اور جو پانچ سی سی ہے وہ ایک لیٹر میں بہت شکریہ عبداللہ بھائی